جسے عمران نے کہا کہ کل آپ نے کافی باتیں کی تھی اور کل کے تجزیہ میں اس کا جو آج کل میچ ہوا ان فیکٹ اس میں بڑی چیزیں صحیح بھی ثابت ہوئیں کل سب سے پہلے تو عبداللہ شفیق کو ہم ضرور ڈسکاس کریں گے بڑی زبدیس پرفارمنس رہی اور جس طرح سے ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے بلکل اسی طرح سے پاکستانی ٹیم کو سنبھالا جی جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہے اور یہ کہ بعض پیئرز پر ایسل پہ چھاپ لگا دیتے ہیں بہت سے اینلیسٹ اور بہت سے ایکسپرٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سعود شفیق ہیں عبداللہ سعود چکین ہیں عبداللہ شفیق ہیں یہ لوگ لیمٹیڈ ڈوورس پہ گٹ میں اتنے کامیاب نہیں ہوں گے لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اس پہ بلکل بہترین ان کی پر فارمسز ہیں شورٹر ورزن میں بھی اور اس طرح سے آپ دیکھئے کہ انگلین کے جو روٹ ہیں وہ بھی جیس کے پلیئر ہیں لیکن وہ بندے میں بھی کتنا اچھا کھیل رہے ہیں وہ کسی پر لیبل نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارماللہ has been very kind that she asked about Abdullah and Rizwan کیونکہ وہ تو انہوں نے proof بھی کی اپنے بلے سے I was supposed to ask about Imamul Haq Imamul Haq being a senior player in the team being a senior opener better جو کہ ابھی world ranking کے اندر بھی recently ابھی recent بلکل current کیا ان کے نہیں بتا لیکن top 3 کے اندر رہے ہیں ابھی recently میں دیکھ رہا تھا تو اس کے باوجود ان کا ایسے crucial matches کے اندر نہ چلنا اور ریشاد صاحب پاکستان کا اب سب کو معلوم ہے کہ تین چار matches پاکستان کے لیے جیتنا اور اچھے margin سے جیتنا بہت important ہے against Netherlands, against Afghanistan, against Bangladesh and now this match ہم نے دو تو جیت لیے تو ایسے matches کے اندر بھی اگر امام جیسے players perform نہیں کریں گے تو کیا سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے ان کی performance پہ یا ان کی selection پہ جی بانتا ہے بلکل یہ بات میں کہوں گا کہ وہاں بھی کنسسٹنٹ ہی رہے جس کی وجہ سے ایسے کی ریکنگ میں آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ امام حب کی اگر آپ دیکھیں رینج اپ شورٹس وہ ریمیٹیڈ ہے وہ کوئی یعنی سلوگر یا اوور دین پیڈ یا کوئی انویشن کرتے میں نظر نہیں آتے ان کی ایک ریسٹرکٹیٹ رینج ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ تواسا ریسٹرکٹ فیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو گسال منڈس کے اگر آپ بیٹنگ دیکھیں یا پہلے جو تھی وہ ان کی ملان کی تھی انگلینڈ میں تو یہ یہ سرپسنس انڈیا میں ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی ہافتے شورٹ کامیاب نہیں ہوگا یہاں پہ فول گرڈٹ شورٹس ماں میں پڑیں گے جو کاؤنڈری زیادہ شورٹ ہے تو چھکے چھکے کی کی جائیں گے لیکن کل بابر کو بھی میں نے دیکھا ایک ہافتے گلانس کرتے میں آؤٹ ہوئے وہ اس طرح کی شورٹس نہیں چلیں گے ہنڈیا کی پڑچس پر یہ بہت ضروری ہے لیکن ایسے ہی وقت میں لیکن کوچز کا رول آتا ہے گرانٹ بیٹن ہے پاکستان کے کوچ ہے مکی آٹھر ہے اب باکس لیکن میں تھوڑا سا یہ بات کروں گا کہ جو پاکستان کے بولرز کی بولنگ کل اچھی نہیں تھی کافی دیور all over the place تو اس میں پاکستان ڈرکٹ گورڈ نے جس وقت بھی اس دیسیسن دیا تھا کہ مارڈ مورکل کو گولنگ کوش بنائیں گے ساؤت افریکہ کے تو میں اس لئے یہ کہنا چاہوں تھا کہ مارڈ مورکل اپنے زمانے میں بھی جب ساؤت افریکہ کے لئے کھیلتے تھے تو he was a second tier player وہ کبھی ایلن ڈانلڈ ڈانڈینی یا شاون پولاک کی کلاس میں نہیں آئے تو ایک ایسے آدمی کو ہائر کرنا کہ ایسے وقت میں شاہین شاہ بھی دی جب سچرگل کر رہے ہیں ہارس راود سچرگل کر رہے ہیں تو ان کو بتا سکے تو ایڈونڈو کہ کتنا ایفیکٹیو ہوگا لیکن یہ ایسپیکٹ بڑا ضروری ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر چاہید یہی فیکٹر ہے کہ ہماری بالنگ بھی second category میں آگئی ہے وہ بالنگ جس کو دنیا بہترین بالنگ کہہ رہی تھی اور وہ شاہین جنہیں نئی گیند کا دنیا کا بہترین بالر کا وہ سٹرگل کر رہے ہیں اس وقت اس ساری صورتحال میں اس میں ایک بات میں اور یہ کہوں گا کہ دیکھیں دنیا کی ساری ٹیپیں انڈیا آئی ہے گرل کپ کھیلیں تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے تلیاری کیا لیکن انڈیا میں گرل کپ کھیلنے پر جس طرح کی پچز مل رہے ہیں جس طرح کی ڈاؤنس ہیں اور جس طرح کی کنڈیشن ہیں اس میں ہر ٹیم کو اپنا گیم ریس کرنا پڑے کر کوئی ڈیفرنٹ دل اس میں فائل کے ٹیم کو لڈیو سو بھی نہیں پہن سکی ٹیم ہر ٹیرکٹ سے نیز رہین ہے تو اس طرح کی بل سائیڈی ڈیزار چیزوں کا اتراک ہو رہا ہے رشاہ صاحب وٹ باوٹ کانفیدنس جو ہم نے لوس کیا تھا تھوڑا ایشیا کپ کے اندر کل ہم نے اس کو ریگین کیا اور بہت کمال ریگین کیا جب میں دوبارہ سے سوچتا ہوں کہ تین سو پینتالیس رن اور پاکستان اس کو چیز کر رہا ہے پاکستان کے دو پریز ہندرڈ کر رہے ہیں چیز کرتے ہوئے اور وہ بھی وکیٹ کنڈیشن جب کوئی بہت ہی زیادہ بیٹنگ وکیٹ نہیں ہم کہہ سکتے اس کو اچھے بول کو رسپیکٹ مل رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کانفیدنس چاہید کافیت تک واپس آ گیا ہوگا اور اگینسٹ انڈیا ہمیں ہیلپ کرے گا آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ بلکل آپ چاہیے کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کیم کی گیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جب بابر آؤٹ ہو گئے امام آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود پاکستان نے اتنے بڑے ٹارکٹ پلچیف کیا اور بہترین بیٹنگ میں سمجھتا ہوں رزوان آج سے نہیں بہت اسرے سے مین اپ کرائسس ہیں پاکستان کے ان کی نرس بڑی سٹرونگ ہیں ان تو پرائمز بھی ہو رہے تھے کمر کا درد لیکن جس طرح سے دونوں عبداللہ شبیق انہوں نے کیری آن کیا وہ ان کی منٹل دفنس کا بھی مظاہرہ ہے ان کی سٹوک دیکنگ کا تو ہے تو وہ بڑی تشاہین بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی بیٹنگ میں ایک جیت نظر آ رہی ہے کہ اگر بابر آؤٹ ہو گئے پھر بھی پاکستان پھر بھی پاکستانی کی ٹیم سمبلی رہی ہے پہلے ایسے ہی دیکھنے میں آتا تھا کہ بابر آؤٹ ہوتے سے تو پوری ٹیم لڑکھڑا جاتی تھی اور پھر بڑی سٹرنگل کرنی پڑتی تھی اچھا اب جس طرح سے بھی ہم بات کریں کہ اتنا ہائی سکور تھا جس کو ہم نے چیز کیا پاکستان نے دو کے ریکرڈ بھی بنایا لیکن آبیسلی جب اب ان وکٹ کی بات کریں ان پچز کی بات کریں تو یہ ہائی سکورنگ ماچز تو ہو رہے ہیں لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ انڈیا ہو انگلنڈ ہو آسٹریلیا ہو پاکستان کا ان بڑی اور سٹرونگ ٹیم کے ساتھ بھی مقابلہ ہے ایسے میں ابھی تو کل ہماری قسمت بھی اچھی تھی کل ہماری باتنگ لائن بھی چل گئی لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جب بڑی ٹیمز کے ساتھ ماچ ہے تو ہمیں اپنی سٹراتیجی پہ غور کرنا ہوگا کہ اتنا سکور بنے ہی کیونکہ ہمیں اس کو چیز کرنے میں سٹرگل کرنی پڑے بہت صحیح بات آپ دیکھیں کہ یہاں میں بولنگ پوچ کا بہت بڑا رول ہے اس کا بولرز ہمارے بلکل سمحال نہیں پا رہے ہیں اس کے بڑے بڑے سپوز بن رہے ہیں تو اس میں بہت سریح ہے کہ بولرز کو کنفیٹنس دیا جائے اور یہ میں بہت ساری لیٹ کرتا ہوں اس محال سے اسے کپ کے جس میں انڈیا نے پی 50 کنے پاہتے اور پاکستان گن ٹوئٹی ایٹ آل آؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے والی پاس بولرز کا کنفیٹنس بہت بہت بدل کر گیا ان کو کنفیٹنس دینی کی ضرورت ہے اس کل کا ان کے پاس ہے ان کا فرط دینا کے ضرورت ہے ان کو سیکلوجک اللہ لیکن بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سریٹو کھڑیو کل اگر ہم آخری دس آوروں میں 60-61 رن کے اوپر جب آسٹریلیا جب سری لنکا کے سارے بیٹرز بہت سیٹل تھے ان کے پاس بیٹنگ ویکٹس بھی تھی اس میں ہم اگر ان کو دس آور میں 60 رنز بے 컨ٹین کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان فرسٹ 35-40 آورز آمن پرابلم کیا مائنسیٹ کے کیا واقعی کوچنگ کا اشہ کیونکہ وہی بولرز تھے جب آخری دس اوور میں ہماری پیس بیٹری تھی وہ جب بول کر رہے تھے تو انہوں نے ساٹھ رنس پہ روکا لیکن بڑی زبردست ایک پرفارمنس ان کی ادر ویسے انہوں نے کافی رنس دیے لیکن سیکنڈ سپل میں انہوں نے بہت اچھا ٹائٹ سپل کیا تو اسی طرح سے ہر بولر کے ایک مزاج ہوتا ہے اس کا ایک ٹیک رکار ہوتا ہے اس کے ساتھ سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور اسے میڈل آورز کا کاکر ضرور ہے پاکستان کا جو میڈل آورز میں رن کنٹرول نہیں ہوتے اس پر دیفنیٹی پاکستان کے سپلرز کو زیادہ رول ادا کرنا پڑے گا اور ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ہے اب آگرے میچز میں ہمیں بلکل تیار رہنا چاہیے آگے احمد آباد ہے چنائی ہے دیگر اسٹریڈیوم ہیں جن کی پچس یو نیو نو کس طرح کی ہوتی ہیں اچھا کل کراؤڈ نے بڑا اچھا بیک کیا پاکستان کو اور پہلے میچز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کراؤڈ آ بھی نہیں رہا تھا اور پاکستانی ٹیم کو جو ایک بیک اپ چاہیے ہوتے ہیں اب اس لیہاڈ ٹیم کو ان کے ہوم گراؤنڈ کا ایڈز ہوتا ہے انڈیا کو یہ ہے اب کل ہیدر آباد نے بڑا اچھا ریسپونس دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جیہاں یہ بلکل آپ دیکھ کریے بہت بھی ایک یعنی اس میں میں یہ کہوں گا کہ جس دن سے پاکستان کی ٹیم ہیدر آباد پہنچی ہے ان کا جو ریسپشن ہوا بوٹ پہ اس کے بعد جو ان کو جس طرح سے ایڈر آباد کی بریانی وغیرہ پہنچائی جا رہی ہے اور دیفینزل کے آرہے تو بہت زبردست استقال ہوا ہے اور ایڈر آباد میں میں یہ کہوں گا کہ کافی حد تک بہت حد تک ایکسٹریمزم وہاں پہ نہیں ہے اور وہاں پہ ایڈوکیشن کی لیٹرسی کی بہت ہائی پسندیج ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنی بائیسز ہٹا کے اور جنرلی ایک اچھی ٹیم کو اپریشیئیٹ کر رہے تھے بہت اس کے پسی ہوئی اور پہکستان پہ کی تی جی یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایک سائکوڈیکل فیکٹر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہکستان کے کورسا پریشیر بھی آئے لیکن میں سبجھتا ہوں کہ پہکستان پہ بھی پشلے 10 سال میں جو عذاب رہے ہیں جس طرح کی ایکسٹریاری سیکیورٹی اسٹریمز میں یہاں پہ ہوتی ہے بکوز آنموچنٹرےڈنسرین بیت ھوڈو تھاوڈا لائن کا تھا تو اس کے بعد میں سبجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے کافی ایوز ٹو ہے پاکستان کے پلیرز اپنی سیکیورٹی سے گھر پر جانا اپنی سیکیورٹی پر کھرنا آپ میں رہے گا کہ مسئلہ ہوگا تو شاید اندین پلیرز کو سکتا ہے ہم نے اتنا ڈرین کیا و اپنے پلیرز کو اچھا اچھا one more very important thing میں miss نہ کر جاؤں وہ رزوان کے حوالے سے کل جس طریقے سے ان کو cramps پڑ رہے تھے اگر کوئی فلم بنی اس میچ کے اوپر تو اس کا نام کا تھوڑے cramps تھوڑی ایکٹنگ ایز ہی سیڈ اپنے آخری انٹریکشن کے اندر لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ مکمل فٹ نہیں تھے مشکل سے اپنی اننگز لے کے چل رہے تھے اور رزوان کو یہ مسائل رہتے ہیں ویسے لیکن ایک چیز مجھے بینگ ٹرکٹ ویور بڑا خدشہ پیدا ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انجری سیریس ہو جاتی ہے رزوان جیسا ہمارا پلئیر خدا نہ خواستہ کنٹینو ہی نہیں کر سکتا اگلا پورا ٹورنمنٹ پڑا ہوا ہے تو اس میں پھر پاکستان کے پاس کوئی پلان بھی ہے ہمارے پاس آئی بلیو ہونا چاہیے رات کو ایک ٹیزر ہمیں ملا ہے خدا نہ خواستہ کیونکہ cricket اور انجریز تو ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اس پہ کیا کہیں گے یہ آپ بلکہ بریف کہہ رہے ہیں اور اسی کے پیشے نظر شروع میں کہا گیا تھا کہ آپ ایک ریزر برکیٹ ٹیپر دے کے جائے اور ساتھ راہے ہیں سینئر پیٹ ٹیپر کو دین میں رکھیں وہ باہر سلیکٹر سے نہیں کیا لیکن دیکھیں آئی سی 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 کے جو لاوز چین ہوئے ہیں پیشلے تین ساڑھے تین سال سے اس میں ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز یہ آئی ہے کہ سپسٹیٹوٹ پلیئر کی جگہ بھی جو پلیئر آئے گا وہ پوپر گیم کھیل سکتا ہے وہ پوپرلی پارٹیسیپیٹ کر سکتا ہے گیم میں تو اس میں اسے ساپ سے پاکستان امرجنسی میں فوراں بلا سکتا ہے کسی اوڈیٹیٹوٹ پر رکھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ دانا کہے کہ انجریور رضوان اتنے فارم میں ہے ماشا اللہ لیکن یہ کہ دیفنیٹی پاکستان کو اس پر ستینڈ بائی رکھنا چاہیے ستینڈ بائی رکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا محمود صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ورلڈ کپ کی حوالے سے چیزی بات کریں کل پاکستان نے بہت اچھا کھیلا بہت اچھا پرفارم کیا اور آج انڈیا ویسٹس افغانستان ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور میں تو افغانستان کو سپورٹ کر رہی ہوں